ہائی ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل ونس اگین تو آج جناب آپ کو میں لیس لگانے کا طریقہ بتاؤں گی کہ گم سلائی کے ساتھ ہم لیس کو کیسے اٹیج کر سکتے ہیں کوئی اور کپڑا یوز کیے بغیر اسی فیبرک کو فولڈ کر کے ہم لیس کو کس طرح سے لگا سکتے ہیں اور اپنے جو شرٹ کی کورنر ہیں ان کو کس طرح سے ہم بلکل نہیں بنا سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور جو ڈریس ڈرزائننگ کٹنگ ایڈ سٹیچنگ جو ہے وہ ایزی میتھڈ کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈی چینل کو سب سے پہلے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ایڈے بیل آئیکن آپ نے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ نیو نوٹیفکیشن جو ہیں ویڈیوز کے سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو یہ فیبرک ہے جس پہ میں نے لازم لگانی ہے یہ میں نے جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک پیس لیا ہے اس طرح کا آپ اپنی شرٹ کے دامن پر لازم کو ٹیچ کریں گے سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے کہ جہاں تک ہمیں شرٹ کی لمبائی رکوائر ہے وہاں تک ہم کریس بٹھا لیں گے آئیلن کے ساتھ ایک نشان بٹھا لیں گے اور چوکس پر بھی اسی طرح سے یہ دیکھیں نشان بنا لینے ہے میں نے ٹائمز آیا نہ ہو پہلے ہی اس کی کریس بٹھا لیں گے یہ دونوں چوکس کی اور یہ دامن کی ہم میں آپ کو بتاؤں گی کہ لازم اس پر ہم نے کس طرح سے اٹیچ کرنی ہے یہ لازم کا پیس ہے میرے پاس رف پیس ہی ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں اس کو یوز کر رہی ہوں یہ ہماری شرٹ کی سیدھی سائیڈ ہے ٹھیک ہے اور لیس کی ہم نے الٹی سائیڈ جو ہے وہ اوپر رکھنی ہے یہ لیس کی الٹی سائیڈ ہے اور اس کریس جو ہم نے یہ کریس بنائی ہے اس کے اوپر ہم اس کو رکھیں گے اور ایک رف سٹیچ جو ہے اس پہ لگائیں گے اب جو ہم نے دامن کی کریس بٹھائی ہے اس کو بھی یوں اس کی جو نیڈل ہے مشین کی وہ اس کے اندر کر کے تو اس طرح سے ہم اس کو گھوما کے اسی طرح سے دوسری سائیڈ پہ بھی لیس کو لگا لیں گے جہاں پہ ہم نے اپنے دامن کی کریس بٹھائی ہے یہ دیکھیں میں نے لیس کو اس طرح سے چاروں طرف اٹیسٹ کر لیا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو کورنر ہیں دامن والی سائیڈ پہ جو کورنر آ رہے ہیں یہاں سے تقریباً جو ہے ہاف انچ سے تھوڑا سا زیادہ ایک انچ کے قریب جو ہے میں گیت چھوڑ کے اس کورنر کو اس طرح سے کٹ کر لوں گی ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی اس کورنر کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں دونوں کورنر جو ہیں میں نے اس طرح سے کٹ کر لیے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر اسی کپڑے کو جو ہے وہ اس طرح سے فولڈ کر کے کپڑے کو اس طرح سے فولڈ کر کے جہاں پہ ہم نے سلائی لگائی ہے اسی سلائی کو کہ اوپر رکھ کے ہم اس کو سلائی لگا دیں گے آپ نے سلائی لگاتے وقت یہ بات دھیان میں رکھنی ہے کہ جو پہلے ہم سلائی لگائی ہے ہم نے رف سٹچ چک کیا ہے اپنی لیز کو وہ سلائی نظر نہ آئے وہ اس کے اندر چھپ جائے تو یہاں پر ہم دوبارہ جو ہے سلائی چلا دیں گے ویڈیو کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا کائنڈلی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں آپ ویڈیو سکیپ کر دیتے ہیں اور جب خود سٹچ کرنے بیٹھتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی ویڈیو کو کمپلیٹ واج کر لیا جائے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس سلائی کو جو ہے لگاتے ہوئے باہر کو نکال دیں گے سیدھا بلکل اس کو آپ نے باہر کو نکال دینا ہے اس طرح سے اسی طرح سے اب یہ والی جو سائیڈا ہے یہاں سے دھاکے کو ہم کٹنگ کر دیں گے اور اب اس والی سائیڈ سے بھی اسی طرح سے فولڈ کر کے ہم سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں جی چاروں طرف جو ہیں ہم نے وہ اپنی سلائی لگا لی ہے لیز کو کور کرنے کے بعد اب آپ لوگ کے مائنڈ میں یہ بات چل رہی ہوگی کہ اس چیز کو آخر بنانے کی ضرورت کیا تھی یا اس چیز کو ہم کیسے کور کریں گے تو آپ نے یہ جو کورنر ہے یہاں سے آپ نے اس طرح سے دونوں کورنرز کو آپس میں ملانا ہے کہ سلائی جو ہے ہم نے وہ بلکل یوں سیدھی نہیں لگانی میں آپ کو چوب کے ساتھ نشان لگا کے سمجھا دیتی ہوں سلائی کو ہم نے بلکل سیدھا نہیں لگانا یوں تھوڑا ترچھے رکھ پہ لگانا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح تھوڑی ترچھے کر کے ہم نے لگانی ہے یہ دیکھیں سلائی ہم نے لگا لیے دونوں کورنوں پر اب ہم کیا کریں گے یہ جو ایکسٹرا فیبریک ہے اس کو ہم اس طرح سے کٹ کر دیں گے دونوں سائیڈوں سے اور اس کو اس روح جو ہے وہ ٹرن کر دیں گے اس طرح سے ایسے یہ دیکھیں I hope کہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی میری بات کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہی ہوں یہ دیکھیں کہ ستنی خوبصورتی سے جو ہے وہ ہمارے کورنر جو ہیں وہ فولڈ ہوئے ہیں اب میں اس کو آئیرن کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے سیڈی والی سائیڈ پہ اس کو آئیرن کر لینا ہے کہ کتنے پرفیکٹ تریقے سے یہ دیکھیں ہمارے کورنر جو ہیں وہ بن گئے ہیں کتنے نیٹ اور پرفیکشنل تریقے سے جو کورنر ہے وہ بن کے ریڈی ہوا ہے یہ جسٹ ایک پیٹرن تھا لیکن آپ اپنی شرٹ کے جو دامن ہیں اس کو بالکل اسی طرح سے لیس لگا سکتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جب ہم دوسرے تریقے سے لیس لگاتے ہیں تو اس جگہ پہ جو ہے ہمیں دونوں کپڑوں کو یوں فولڈ کر کے یہاں پر بھی سلائی لگانی پڑتی ہے جو اس جگہ سے نظر آتی ہے اب آپ چاہیں تو اس کو ترپائی کر لیں چاہیں تو اس پہ سلائی لگا لیں جو اس پہ آپ سلائی لگائیں گے وہ یہاں سے ہی آپ اس کو گمانکے پوری کر سکتے ہیں تو اس طرف سے جو ہے جسٹ اس ایریا پہ سلائی نظر آئے گی اس طرح سے آپ کو سلائی نہیں لگانی پڑے گی ایہوپ کہ آپ کو میرا یہ میتھرڈ جو ہے وہ ایزی لگا ہوگا آپ کی سمجھ میں ہر پوائنٹ آ چکا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے نہیں بھولنا کیونکہ نیکسٹ میری ویڈیو بھی گم سلائی کے ساتھ لیس کیسے لگائیں ایک اور ٹریک جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں ہمیشہ کوشش کروں گی کہ آپ کو ایزی سے ایزی طریقے سے سمجھا سکوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا موسیقی